السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدلللہ خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحتا درستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور آپ کو اور آپ کو اسی طریقے سے جوڑا رکھیں آمین تو چلیے آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں ہم حال کسی کے لئے ہے ریسپی اور خاص کر ہے نیو مدرز جو بنتی ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی بیسٹ ریسپی اور ہر گھر میں بنایا بھی جاتی ہے اور سب کا بنانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے طریقے سے دینے جا رہے ہیں آپ کو تو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہوتی ہے اس کو اپنے اپنی زبان میں کوئی پنجیری بھی بولتا ہے اور کوئی گون مخانے بولتا ہے کوئی بورا بولتا ہے اس کو سب کا بولنے کا انداز اور سب کا بنانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے یہ جو ہم نے سامان لیا ہے ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں آدھا کیلو بورا لیں گے ہم نے اس کو تگار بھی بولتے ہیں اس کو کرارہ بھی بولتے ہیں تو وزن کے حساب سے آدھا کیلو ہے اور cup کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو دھائی cup بیٹھائی گی تو وہ ہم نے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سب لیا ہے سامان جس کو ہم نے سو گرام کاجو 100 گرام پستے 100 گرام بادام 100 گرام مغس پانچوں مغس جس کو بولتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے اور یہاں پر 200 گرام ہم نے لیا ہے خوپرا اور یہ 1500 گرام لیا ہے ہم نے مکھانے آپ چاہیے تو 100 گرام بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے ڈالنگیز میں بھونے ہوئے چنے جس کا ہم نے پاورڈر بنایا ہے اب یہ بلکل بنایا ہے ہم نے فریش 50 گرام لیا ہے ہم نے اکھروڑ کی گری اور 1.5 گرام لیا ہے ہم نے گوند یہاں پر لیا ہے دو ٹی سپون ہم نے سوٹ دھرنی میچوں کو پڑھا لیا ہے ہم نے 1 ٹی سپون جو کہ ہمارا گھر کا ہی تیار ہوا ہوا ہے سامان ضرور نہیں ہے کہ آپ کو یہ سب ہی کچھ لینا ہے آپ چاہیں تو اس میں سے کم زیادہ سامان کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو مد پسند ہو وہ چیز آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں گھی جو ہم نے لیا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا کلو گھی جو کہ ہمارا اپنا گھر کا ہے اور جتنا گھی اس میں لگے گا ہم آپ کو بتا دیں گے اور جو بچے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے گیس کے اوپر رہ دیا ہے ایک کڑھائی اور اس میں ڈال دیا ہے دیسی کھی دیسی کھی جو ہے ہم نے تین بڑے چمچے ڈال لیا ہے اور یہاں پر ایک پرات رہنے سائیڈ میں کیونکہ ہمیں اس میں ڈرائی فوٹ کو تل تل کر ڈال لیا ہے لیکن اس میں ہم ڈال لیں گے ہمارا تیز گرم کر لیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ ڈرائی فوٹ جتنے بھی ہیں آپ انہیں صاف کر کے اچھی طرح سے ڈھوپ ضرور لگا لیں کیونکہ اگر آپ ڈھوپ نہیں لگائیں گے تو آپ کو ڈرائی فوٹ کو تلنے میں ٹائم بھی بہت لگے گا اور وہ صحیح سے پھولیں گے بھی نہیں جو ان کے اصلی گھی میں تلنے کے بعد جو پھولتے ہیں وہ نہیں ہوں گے ڈرائی فوٹ کو تل تل کر ڈال لیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ جو گھی ہے وہ اس میں ایبزورب ہوتا رائے گا اس سے کافی آسانی ہو جائے گی تو گھی کافی تیز گرم ہو گیا ہے اس میں ڈالتے ہیں مکھانے آدھے مکھانے ڈال دیں گے اس میں ہم چلائیں گے اس کو تاکہ کہیں سے زیادہ کہیں سے کم نہ سکیں سب ایک طرف سے برابر سکیں کلر چینج ہونے لگا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ گھی کو ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے گھی کو چینج ہو گیا ہے اب ایک مکھانے کو ہم اس طریقے سے لیں گے اور کسی کاغل سے پکڑ کر ہلکا سا دمائیں گے اب یہ بہت زیادہ گرم ہے تو دیکھیں جب وہ اس طریقے سے ٹوٹ جائے سمجھ جائے کہ مکھانے اچھی طرح سکھ چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم نے پھر سے گھی ڈال دیا ہے تھوڑا اور جو بچے ہوئے مکھانے ہیں ان گوئیاں ہوئے اس طریقے سے فرائے کر لیں گے تو دوسرا لوٹ بھی آپ دیکھیں ہمارا فرائے ہو چکا ہے اور آپ کو ہم بتائیں پہلے آپ تیز ہیٹ پہ گھی کو گرم کر لیں اور اس کے بعد جب مکھانے آپ اس میں ڈالیں تو ہیٹ کر لیں میڈیم اور اس پر اس کو فرائے کر دیں گے تیز ہیٹ پہ کریں گے کہ جل جائیں گے اچھے سے اندر سے نہیں سکیں گے تو دیکھیں ہم یہاں پر اچھے سے گولڈن گلار آ چکا ہے لگاتار چلاتے ہوئے اس کو ہم نکال دیں گے اور دیکھیں یہاں پر گھی کو پھر سے آپ کو سیم پروسس کرنا ہے گھی کو اچھے سے گرم کر لیں اور جب آپ اس میں ڈالیں تو اس کو آپ میڈیم کر لیں تاکہ یہ گولڈ جو ہے اچھے سے اندر سے سکھ جائے اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے ڈال دیں گے اور چلائیں گے ہم تاکہ گولڈ اچھے طرح سے پھول جائے گولڈ آپ کو سکھا کر رکھنی ہے اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو یہ بلکل کھولے کی نہیں اور اتم کھچنے والی بن جائے گی یہ کھول کر بہت ساری ہو جاتی ہے لگاتار الگتے پلٹتے رہے آپ اس کو گولڈ آپ کی سنکھی ہوئی ہوگی اچھی طرح سے تو یہ بہت جلدی سے پھرائی ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لگاتار الگتے پلٹتے ہوئے ہم پھرائی کر رہے ہیں اور کوئی پھرائی ایسا نہیں بچا ہے جو نہیں کھولا ہے اچھے طرح سے پھول چکا ہے ہلکا سے اس پر گولابی کلار آ رہے دیں گے اور اس کو ہم نکال لیں گے تو دیکھیں ہلکا سے براؤن کلار آنے لگا ہے یعنی کہ یہ شیخ چکی ہے بہت اچھی طرح سے تو ہم نکال لیں گے ہم نے پھر سے چمچترل ڈال دیا ہے اس میں ڈال دیں گے 100 گرام بادام اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے ڈالیں اور ہیٹ یہاں پر ہم نے رکھی ہے میڈیم لو زیادہ تیز ہیٹ پہ آپ کو نہیں کرنے ہیں ڈرائی فوٹ اچھی طرح سے وہ نہیں سکھیں گے میڈیم لو ہیٹ پہ جب باداموں کو ایک منٹ ہو جائے تو دیکھیں اس طریقے سے بہت تیز نہیں ہونے چاہیے آپ دے سکتے ہیں بادام اچھی طرح سے پھول چکا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم 100 گرام کاجو ان کو اب ہم فرائی کر لیں گے کاجو جو ہے جلدی فرائی ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو اس کو لگاتار چھلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ہر طرف سے سیکھ جائے تقریباً ایک منٹ میں فرائی ہو گئے ہیں اس میں ڈال دیں گے اکھر اوٹ ان کو بھی ہلکا سا سیکھ لیں گے ہم ہیٹ یہاں پر ہماری لو ہے تو اب ہمیں نکال لیں گے تو دیکھیں اگر آپ اکیلے بنا رہے ہیں تو گیس کو بند کر دیا ہے ہم نے دو منٹ کے لئے اور یہ جو ہم نے کاجو بادام اکھروٹ اور مخانے جو ہم نے سیکھے ہیں تو ایک موسل لیں گے ہم اور اس کو اس طریقے سے توڑ دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا موٹا موٹا سامان ہوتا ہے تو اس کو آپ اس میں تھوڑا سا کوٹ دیں اس میں اس طریقے سے تو جس سے کیا ہوگا کہ ہر جو ہم لکمہ لیں گے اس میں ہر لکمہ میں یہ آئے گا اور بہت اچھا رہے گا اور کچھ ہم ثابت چھوڑ دیں گے کیونکہ جو نیو مدار ہوتی ہیں ان کو منع کرتے ہیں کہ زیادہ چیزوں داتوں سے نہ چپائیں کیونکہ اس تائم پر کیا ہوتا ہے ان میں بہت زیادہ weakness ہوتی ہے جو ان کے لئے صحیح نہیں ہوتی تو اس طریقے سے جب ہم کھوٹ دیں گے تو انہیں زیادہ داتوں سے مہنف نہیں کرنی پڑے گی اور ویسے بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس طریقے سے مکس کر کے دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ ہم نے توڑ لیا ہے ہم نے بہت زیادہ نہیں توڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کو زیادہ موٹن لگ رہے ہیں کہیں کہیں پر یہ آپ کو زیادہ کوڑنا ہے تو آپ اس کو کوڑ سکتے ہیں ہمیں بلکل صحیح لگ رہے ہیں ہم نے ہاف کوڑ دیا ہے ہاف کو تھوڑے زیادہ اور باقی چھوڑ دیا ہے اس طریقے سے تو چلیے اگر دو جنے ہیں تو پیچھے سے ایک جنے اس طریقے سے کوڑتا رہے گا اور آپ ڈرائی فرونٹ فرائی کر 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 اس طریقے سے اس میں ڈالتے رہے ہیں تو ہمارا چولہ آن کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر گیس ہم نے آن کر لیا ہے اور جس میں ہم نے بیدام اور خاجو فرائی کیا اس میں ڈال دیں گے ہم یہ پیستے یہ بھی 100 گرام ہے تو پہلے ان کو ہم ہلکا سا میڈیم لوگ فکر ایک منت تک فرائی کر لیں گے تاکہ اس میں اچھے سا سیکھ جائے پیستوں کو ہمیں کوڑنا نہیں ہے کیونکہ پیستے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور سوفٹ ہوتے ہیں کافی تو اس لئے ہم نے اس کو اس لئے بعد میں کیا ہے جو ہم نے توڑنے والی چیزیں تھی وہ پہلے فرائی کر لیں گے تو گیس کے ہیٹ کو یہاں پر ہم بلکل لوگ کر دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے حلدی جو کی ہڈیوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے مغز حلدی جلی نہیں چاہیے اور مغز ڈال کر ہم اس کو فرائی کریں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے یہ اچھلتے ہیں تو اس لئے کوئی پلیٹ اس کے اوپر ڈھگ دیں اس طریقے سے دیکھیں ہم نے تھوڑا ڈھگ دیا ہے یہاں سے چمچے سے ہم اس طریقے سے چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھلے نہیں اور ادھر 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 نہیں آپ پوچھیں گے باجی ہلدی کیوں ڈالی ہے ہلدیوں میں سے درد نکالتی ہے اور یہ انٹی بائیٹ ہوتی ہے تو ہلدی اس لئے ڈال دیں اس سے کوئی بھی ضائع کا تبدیل نہیں ہوگا گیس کی ہیٹ ہم نے لو کر دی تھی اور دیکھیں یہاں پر اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے گولڈن گولڈن سا ویڈیو کے اوپر اگر آپ کو پانچوں مگز نہیں ملتے ہیں کوئی بھی ایک مگز آپ لے سکتے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ بیسن جو ہم نے پیس لیا ہے اور ابھی ابھی اس کو ہم نے گھر میں ہی فرائی کیسا ہے چنا سوری بیسن مو سے نکل گیا تھا یہاں پر ہم نے چنے کو ابھی ہاتھ کے ہاتھ بیسا ہے یہ بلکل فریش ہے تو اس کو بھی ہم ڈال کر اچھے سے بھون لیں گے اس میں ڈال دیں گے دخنی ملچ اس کو بھی بھون لیں گے سوڑ بھی اس میں ڈال دیں گے اور لو ہیٹ پر ہی اس کو بھونیں گے اچھی طرح ہے تاکہ چنے جو ہے وہ اچھے سے تو دیکھیں بیسن کو ڈال کر ہم نے ایک مرد تار بھون لیا ہے اچھی طرح سے سوڑ بھی ڈال دیں گے اس میں دخنی مرچے بھی ڈال دیں گے جو کی آنکھوں کی روشنی مڑھانے کے لیے بہت فائد مند ہوتی ہیں سوڑ ہردیوں کے لیے بہت فائد مند ہوتی ہے سب چیزیں ملا کر ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس کو ہم ڈال دیں گے اسی خونڑے کے اندر جس میں ہمارا اور مکسچر ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا گھیوں ڈال لیا ہے جو ہمارا لاسٹ رہ گیا ہے وہ ہے ڈرائی کوکوناڈ اور اسے ہم خوبرا بھی بولتے ہیں اسے ہم ڈال دیں گے تو اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اور یہاں پر ہیٹ جو رکھیں گے ہم وہ میڈیم رکھیں گے تو دیکھیں یہاں پر خوبرا بھی اچھی طرح سیکھ چکا ہے ہلکی ہلکی گولڈن اس پر نشان آ چکے ہیں بہت ہی اچھا سا بڑی ایسے سیکھ چکا ہے یہاں پر ہم نے تھوڑ دیر اس کی لو ہیٹ کر دی تھی لو ہیٹ پر اس کو ہم نے سیکھ ہیا تھا وہی بات ہے کہ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ اندر تک سے سیکھنے چاہیے اب اس کو بھی ڈال دیتے ہم اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے ہمیں ہلکی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ اگر آپ زکچہ کیلئے بنا رہے ہیں تو ضرور نہ لیں اس میں تھوڑی سی ہلکی اور اس کو اسی طریقے سے لو ہیٹ کر دیں یا پھر اس کو گیس کو بند کر دیں جسے وہ جلے نہیں بہت فائدہ مند رہتی ہے اندر سے مضبوطی دیتی ہے تو دیکھیں مکسنگ آپ کو یہاں پر اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ ایک ایک چیز آپس میں جو بھورا ہے چنے ہیں سب چیز آپس میں اچھے سے مل جائے ہلدی ہر کونے میں ہر ضررے میں مل جائے تو آپ کو اس طریقے سے مکسنگ کرنی ہے اس کی اور دیکھیں گوند مکانہ ہمارا بند کے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہر چیز بلکل مکس ہو جانی چاہیے کہیں پہ بھی نہیں چھوٹنے چاہیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں ہلدی ہڈیوں کا درد نکالتی ہے سور جو ہے وہ بھی ہڈیوں کا درد نکالتی ہے طاقت دیتی ہے ہلوی انٹیبائیٹک ہوتی ہے اور چنے جو ہوتے ہیں وہ خون کو بناتے ہیں نیا خون پیدا کرتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں جیسے کسی کو میٹھا پسند نہیں ہے جیسے کمزور ہوتے ہیں کوئی بڑے کو کمزوری ہو جاتی ہے بچوں کو کمزوری ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ اسے بنا کر رکھیں گے سب کے لئے ہی فائدہ مند ہے گھی بھی اس میں ہمارے پاس تقریباً 100 گرم بچ رہا ہے 400 گرم اس میں گھی لگا ہے اور قاندی کی کافی حق تا بڑھ چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں ہر طرف سے اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکل مکسنگ اچھی طرح سے ہو چکی ہے تو تقریباً ایک سال سے ہمارے پاس لیمان آ رہی تھی لیکن اب ہم اس کو بنا پائے ہیں تاخیر کے لئے ہم معافی چاہتے ہیں سب سے اور آپ ہم سے اسی طریقے سے جڑا رہے ہیں ہماری حوصلہ افضائے کرتے رہے ہیں آپ کے سپورٹ سے آپ کی دعاوں سے ہم یہاں تک پہنچیں تو ہم آپ کے تحرے دل سے شکر گزار ہیں تو ہم اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے سے جڑا رہے ہیں اللہ حافظ